بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى نبینا وحبیبنا وعمامنا وقدوتنا محمد المحلالی وصحبی اجمعین اما بعد ہم کتاب الجنائز پڑھ رہے ہیں یعنی جنازے کا چپٹر تو اس میں آج ہم پڑھیں گے کہ مرنے والے پہ سوگ منانا سوگ کی قفیت کی شریح حیثیت کیا ہے سوگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نارمل زندگی جو انسان گزار رہا ہوتا ہے کہ مثلا وہ اپنا اچھے سے اچھا لباس پہنتا ہے خوشبو لگاتا ہے اپنے سارے دنیا کے کام کرتا ہے خوش زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اس نارمل زندگی سے نکل کر ایک غم کی قفیت کے جس میں آدمی پھر اس چیز کا احتمام نہیں کرتا کہ وہ صبح اٹھ کر غسل کرے نئے کپڑے پہنے خوشبو لگائے باہ نکلتے ہوئے اچھے جوتے پہنے بالوں کو کنگی کرے خصوصا عورت کے لیے کہ وہ زیب و زینت اختیار کرے تو یہ تو عام نارمل زندگی ہے تو اس نارمل زندگی سے ہٹ کر ایک غم کی قفیت میں رہتے ہوئے اس طرح کی دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دینا تو یہ ہے سوگ اور اس کو عربی میں کہتے ہیں احداد تو چونکہ عورت کے لیے یہ زیادہ ہوتا ہے کہ عورت زیب و زینت اختیار کرتی ہے اچھا لباس پہنتی ہے خوشبو لگاتی ہے مرد کے لیے بھی ہے لیکن عورت چونکہ زیادہ احتمام کرتی ہے تو اس لیے عورت ہی کیوں اس میں زیادہ تر مخاطب کیا گیا اور چونکہ جہریت میں عورتیں ہی زیادہ سوگ بناتی تھیں اور بالکل ہمیشہ کے لیے کچھ فیصلے کر دیتی تھی کہ کوئی کسی کا بہت قریبی عزیز فاوت ہو گیا ہے بھائی فاوت ہو گیا ہے تو میں ساری زندگی خوشبو نہیں لگاؤں گی میں ساری زندگی اچھا لباس نہیں پہنے ہوگی تو یا مرد بھی بعض دفعہ اس طرح کے اعلان کر دیتے تھے تو اس لیے زیادہ تر عورت کو اس میں مخاطب کیا گیا ہے کہ عورت کے لیے کیا اس میں جائز ہے کیا نجائز تو ایک تو ہے عام کسی کا کوئی عام قریبی رشتہ دار اس کا فاوت ہونا تو اس میں عورت کے لیے تین دن تک سوگ منانے کی اجازت ہے تو یہ عورت کے لیے بھی ہے مرد کے لیے بھی ہے یا تمام گھر والوں کے لیے ہے کہ تین دن تک وہ غم کی قیفیت میں رہیں اور اچھا لباس زیب زینت والا اختیار نہ کریں خوشبو نہ لگائیں اپنے زندگی کے جو معاملات ان کے ہیں روٹین کے ان کو وہ چھوڑ سکتے ہیں اس طرح تین دن کے لیے تو یہ ہے سو کی اجازت تین دن تین دن کے بعد زندگی نارمل ہونی چاہیے غم تو دل سے ختم نہیں ہو سکتا انسان غم کو بلا نہیں سکتا بعض دفعہ طویل عرصے تک انسان اپنے کسی قریب عزیز رشتدار کرابتدار کی وفات کے موت کے غم میں مبتلا رہتا ہے تو دل سے غم تو نہیں نکل سکتا وہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے لیکن یہ ہیں ظاہری معاملات یعنی ظاہری طور پہ انسان اس طرح کا کوئی کام نہ کرے کہ تین دن کے بعد بھی وہ کہے کہ جی میں عام اپنا لباس نہیں پہنوں گا جو میں پہلے باہر جانے کے لیے لوگوں کو ملنے کے لیے پہنتا تھا یا میں خوشبو نہیں لگاؤں گا میں کنگی نہیں کروں گا آہ یا میں اپنا اب زندگی کے کام چھوڑ دوں گا تو اس طرح کا سوق تین دن کے بعد نہیں ہونا چاہیے تو تین دن سوق کی اجازت ہے اور تین دن کے بعد یہ جائز نہیں ہے کہ تین دن سے زیادہ کوئی سوق منائے صرف ایک صورت ہے عورت کے لیے کہ وہ تین دن سے زیادہ سوق منائے گی وہ کب ہے کہ جب کسی عورت کا شہر فوت ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں عدت وفات یعنی وفات کی عدت ایک ہے عدت طلاق یعنی کسی عورت کو طلاق ہوئی ہے تو وہ عدت وہ عدت آ رہا ہے اس میں اس چیز کا کتھ علق نہیں ہے کہ عورت اچھا لباس نہ پہنے خوشبو نہ لگائے یا آج کی اسلام ہے یا کے میک اپ نہ کرے وہ اس عدت میں اسی ان چیزوں سے کا کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اگر طلاق رجی ہے جس میں رجوع ہو سکتا ہے تو اس میں تو آہ مستحب ہے عورت کے لیے بہتر ہے وہ اگر شہر کے گھر میں رہ رہی ہے وہیں عدت گزار رہی ہے تو وہ زیب و زینت اختیار کریں خوشبو لگائیں میک اپ کریں اچھا لباس پہلیں تو عدت الوفات آہ آہ رہا ہے اور عدت تو طلاق آہ رہا ہے ایک تو ہے ان کے مدت کا فرق اور دوسرا یہ ہے کہ کیفیت کیا ہوگی تو یہ ہم آج جو بات کر رہے ہیں سوک کی تو یہ عدت طلاق میں نہیں ہے یہ عدت وفات میں ہے تو اگر کسی عورت کا شہر فوت ہوا ہے تو اس کے لیے جو عدت ہے وہ چار مہینے دس دن ہے تو یہ جو چار مہینے دس دن والے عدت ہے اس میں عورت سوک کی قیفیت میں ہوگی تو اس میں کیا کیا کام ہیں جو عورت نے نہیں کرنے اور کیا کیا کام ہیں جو کر سکتی ہیں تو جو کام نہیں کرنے تا کہ وہ سوک کی قیفیت میں ہو تو ان میں سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ زیب و زینت اختیار نہیں کرنی کوئی فیشنیبل لباس نہیں پہننا جو لباس عورت کسی کو ملنے کے لیے کہیں باہر جانے کے لیے نکلنے کے لیے کچھا لباس پہنتی ہے وہ لباس نہیں پہننا خوشبو نہیں لگانی زیور نہیں پہننا میک اپ نہیں کرنا بریادی چیز یہ ہیں جو جن سے عورت نے بچنا ہے عدت وفات میں اور بغیر ضرورت کے ضرورت کا مطلب بہت امرجنسی کے بغیر گھر سے بھی نہیں نکلنا ہاں اگر کوئی امرجنسی ہے کہ جو عورت عدت وفات میں ہے تو بیمار ہوگی ہے اور ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو وہ جا سکتی ہے یہ ایک امرجنسی ہے اسی طرح اگر عورت کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے یا ایسی عورت یا مرد جو اس کوئی مارکیر سے سمان اسے خرید کے لا کے دے کھانے پینے کا یا ضروری چیزیں ہیں تو پھر وہ یہ سمان خریدنے میں جا سکتی ہے اس کو بھی امرجنسی کہہ سکتے ہیں اور مثلا اگر کوئی عورت جاب کرتی ہے اور تو چھوٹی اسے نہیں مل رہی اور اگر وہ چھوٹی کرتی ہے تو جاب ختم ہو جائے گی اور اس کا کوئی اور ضروری آندنی بھی نہیں ہے اگر جاب ختم ہو جائے تو اس کے لیے تو اپنے گھر کے خرچ چلانا مشکل ہو جائے گا یا وہ ویڈاوٹ پیچھوٹی لیتی ہے تو پھر بھی اس کا بزارہ نہیں ہوتا بالکل وہ مجبور ہے کہ جاب کرے تو اس طرح کی حالت میں بھی امرجنسی سمجھی جائے گی اور پھر یہ ہے کہ عورت جاب پہ جائے اور سیدھی گھر واپس آ جائے اسی طرح اگر عورت کسی ایسی جگہ ہے اپنے گھر میں نہیں ہے کسی اور جگہ تھی جہاں اس کا شور فوت ہوا تو اس حالت میں پھر وہ اپنے گھر پہنچنے کے لیے جہاں وہ امن سکون کے ساتھ رہ سکے چار مہینے دس دن تو وہ اس طرح کی حالت میں امرجنسی سفر بھی کر سکتی ہے تو اس امرجنسی کے بغیر سفر کرنا بھی منع ہے گھر سے باہر نکلنا بھی منع ہے اور زیب و زینت اختیار کرنا جس کا پہلے میں ذکر کیا وہ بھی منع ہے البتہ اس حالت میں بہت سی چیزیں جو عجیب و غریب رسمیں بنا دی جاتی ہیں بعض جگہوں پہ تو بڑی عجیب جیب رسمیں ہیں کہ عورت چھت پہ نہیں چڑ سکتی چاند کو نہیں دیکھ سکتی اور آہ آہ کالے کپڑے پہن کر رہے تو یہ ان چیزوں کا کوئی تعلق سوگ سے نہیں ہے کہ وہ آہ اس حالت میں عدد کی حالت میں کالے کپڑے پہنے یا خاص قسم کی بڑی کو چاندر لے کے رکھے اپنے مہرم رشتہ داروں کے سامنے بھی وہ بالکل چاندر لے کے رکھے یا خاص کسی کمرے میں بیٹھی رہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کا اس سے سوگ سے کوئی تعلق نہیں ہے اہم چیز سب سے زیادہ جو ہے وہ زیب و زینت سے بچنا ہے فیشنیبل کپڑے نہ پہنے یعنی ظاہر ہوں کہ اسے شعور کی وفات کا غم ہے اور دل میں تو غم جو ہے وہ تو نہیں ظاہر ہے نکل سکتا کہ یہ چار مہینے دس دن سوگ کی قفیت ہے عورت کے لیے جس کا شعور فوت ہو جائے اس کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہیں ان پر کسی عورت مرد کے لیے تین دن سے زیادہ سوگ بنانا جائے رہی ہے اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ ہے اس میں کہ اہل میت یعنی جن کا کوئی شخص فوت ہو میت کے گھر والے ان کے کیا حقوق ہیں دوسرے جو لوگ ہیں قرابتدار ہیں یا محلے دار ہیں ان کو ان کے لیے کیا کرنا ہے اہل میت کے لیے تو اہل میت کا حق اس کے رشتہ داروں قرابتداروں یا اہل محلہ پہ یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک مسئیبت میں ہیں غم کی قفیت میں ہیں تو ان کے لیے اردگرد کے لوگوں یا قرابتداروں کے لیے یہ مصطحب ہے کہ وہ میت کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کریں دوسرے لوگ ان کے لیے کھانا تیار کریں اور کھانا ان کے ہاں لے کر جائیں اور انہیں کھانا کھلائیں اس غم کی قفیت میں اس لیے کہ وہ اس غم کی قفیت میں کھانا پکانے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہوتے یا بعض دفعہ پکا ہوا ہو تو غم کی حالت میں کھاتا نہیں آدمی تو دوسرے لوگ قرابتدار اشتدار ان کے لیے کھانا پکائیں اور لے جا کر انہیں کھلائیں انہیں تسلی دیں ان کے غم میں شریک ہوں اور ساتھ انہیں کھانا بھی کھلائیں اس رسلے میں حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت جعفر تیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتدار باہی شہید ہوئے جنگ موتا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسنعو لعال جعفر تعامن فا انہو قد اتاہم عمرن یشغلہم کہ آل جعفر یعنی جعفر کے گھر والوں کے لیے خانہ تیار کرو آپ نے حکم دیا لوگوں کو تو خانہ تیار کریں اس لیے کہ ان پر ایک ایسی مسئبت آئی ہے کہ جس نے انہیں اس غم میں مبتلا کر رکھا ہے کہ انہیں اس وقت اس کی ہوش نہیں کہ کھانا پکھائیں یا کھائیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو اہل میت ہیں ان کے لیے دوسرے لوگ کھانا تیار کریں تو یہ جو جعفر کے لیے آپ نے کہا تو یہ عام حقم ہے اسی سے فقہانے علماء نے استدلال کیا ہے کہ میت کے گھر والوں کے لیے دوسرے کھانا تیار کریں تو کم از کم ایک دو دنی جو کفیت ہے کم کی کم از کم چوبیس گھنٹے تو یہ ضرور ہونا چاہیے اور اس کے بعد بھی زیادہ بہتر ہے تین دن جو سوکے ہیں خرابتدار رشتدار یا ملے دار ان کے لیے کھانا تیار کریں اور اس میں جو ہمارے ہاں جو پاک و ہند میں عجیب و غریب رسمیں بنے ہیں ان میں ایک رسم تو اچھی ہے کہ پہلے دن حمومن میت کے گھر والوں کے لیے دوسرے قرابتدار رشتدار مل کر کھانا تیار کرتے ہیں وہ ایک رسم ہی ہے لیکن اچھی رسم ہے اسی حکم کے مطابق ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار پانچ قرابتدار رشتدار ایک وہ کمیٹی سے بنی ہوتی ہے پہلے سے تیہم ہوتا ہے کہ یہ چار پانچ ہیں یعنی ان کا فلان کا اگر کفاؤت ہوگا تو ہم سب مل کر کریں یا جس کا بھی ہوگا وہ سب مل کر کھانا پکائیں گے تو یہ پہلے دن والی تو کفیت اچھی ہے اور بعض جگہوں پہ یہ ہے کہ پورے تین دن قرابتدار رشتدار کھانا پکاتے ہیں تو اگر یہ ہو رہا ہے کہیں یہ رسم ہے تو یہ اچھی رسم ہے یعنی یہ سنت کے مطابق ہے جو کچھ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مطابق ہے لیکن بعض جگہوں پہ دوسرے تیسرے دن میت کے گھر والے کھانا پکاتے ہیں اس کا فرقہ حکم ہے یعنی مصطحب تو یہی ہے کہ دوسرے کھانا پکائیں لیکن اگر دوسرے نہیں پکا رہے پہلے دن بھی دوسرے نہیں پکا رہے یا دوسرے دن تیسرے دن تو پھر کیا میت کے گھر والوں سے دوسرے لوگ کھانا کھا سکتے ہیں اور کیا میت کے گھر والے پھر کھانا پکا سکتے ہیں دوسروں کے لیے تو پکا سکتے ہیں اگر اس طرح کی کیفیت ہے کہ دوسرے لوگ دور سے آئے ہیں باہر سے آئے ہیں کسی کی ماؤت کا سنا اور میت کے گھر وہ آ گئے ہیں تو اب وہ تازیت کر کے یا جنادہ پڑھ کے فوراں اپنے گھر نہیں پہنچ سکتے تو اس حالت میں اگر میت والے ان کے لیے کھانا بنا دیتے ہیں تو کوئی پھر اس میں گناہ نہیں ہے کوئی یہ نہیں کہ یہ نجائز ہے اس لیے کہ جو دور سے آئے ہیں وہ کہاں سے کھائیں کدھر جائیں ان کے لیے وہ پھر کھانا بنا سکتے ہیں لیکن جو رسم ہمارے ہاں ایک بن سکی ہے جسے کلو بھی شاید اس طرح کا کنام رکھا ہوا ہے پاکویند میں یا کم از کم پنجاب میں تو اس کو اسی طرح کہتے ہیں کلو کہتے ہیں یا تیجہ کہتے ہیں تیسرے دن یعنی جو لوگ جنادے پہ آتے ہیں یا دوسرے دن پھر وہ تیسرے دن بقیدہ پھر آتے ہیں سارے کٹے ہو کر تیسرے دن پھر آتے ہیں اور تیسرے دن پھر ایک بہت بڑا فنکشن کیا جاتا ہے بعض جگہوں پہ پھر قرآن خان نہیں ہوتی ہے یا کوئی آج کال تو وہ جلسے وہ رکھ دیا گئے ہیں اور پھر جتنے لوگ آتے ہیں ان کو نوام اقسام کے فروض دیے جاتے ہیں پھر کھانے کھلا جاتے ہیں اور پھر اس کو ایک مذبی رسم کہا جاتا ہے تو یہ جو چیز ہے اس کا کوئی مذب سے تعلق نہیں ہے میں نے کہا کہ یہ صرف مجبوری کی آلت میں جائز ہے میت کے گھر والوں سے کھانا کھانا کہ اگر کوئی دور سے آیا ہے اور وہ اپنے گھر واپس نہیں پہنچ سکتا جلدی کھانا کھانے کے لیے تو ایک مجبوری کی آلت ہے کہ جس میں میت کے گھر والے کھانا بنائیں تو تازیت کے لیے یہ جنادے کے لیے آنے والا کھا سکتا ہے مجبوری کی آلت میں لیکن بقایت تیسرے دن ایک فنکشن رکھنا اور سارے لوگوں کا دوبارہ پھرانا اور اس کے لیے خاص پھر کھانے کا احتمام کرنا تو یہ چیز جو ہے یہ ایک غلط قسم کی رسم پیدا ہو گئی ہے اور ایک قسم کی بدت ہے جو شروع کر دی گئی ہے اور یہ ایسی رسم ہے اور ایسی بدت ہے کہ جس کے نتیجے میں لوگوں پہ بہت بڑا ایک معاشی بوجھ لات دیا جاتا ہے بعض دفعہ تو شادی پہ کسی کے خرچ نہیں ہوتا کھانے پہ جتنا اس حالت میں خرچ ہوتا ہے اور شادی پہ تو آدمی محدود لوگوں کو بھی بعض دفعہ بلا لیتا ہے جتنی اس کی استطاعت ہے تو یہاں تو پھر سارے آ جاتے ہیں کوئی یہ جتنی کہہ سکتا فلاں فلاں آئے فلاں فلاں نہ آئے اور اگر نہ آئے تو کوئی کہتا ہے جی یہ تو ہمارے ہاں دیکھیں وہ پلو پہ نہیں آیا یا تیجے پہ نہیں آیا تو پھر یہ رسم جو ہے یہ لوگوں کی کمر توڑ کے رکھ دیتی ہے اور انہیں کرد کے بوجھ تلے دبا دیتی ہے پہلے ہی بعض لوگ جو غریب ہوتے ہیں کرد کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں وہ مزید کرد کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں تو یہی وہ ایسی رسمیں ہیں جو مذہب کے نام پہ جاری کی جاتی ہیں اور مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا دین سے ایسی رسموں کا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ بالکل ایک غلط رسم ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اور لوگوں کو اسے ختم کرنا چاہیے اب بدقسمتی یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کام نہ کرے تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی انہوں نے تو اپنا فران فوت ہوا تو بلو نہیں کی یا یہ رسم نہیں کی تو لوگ پھر ڈر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اگر ہم نے یہ رسم ہدا نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے صرف فکر یہ پڑی ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور اس کے بعد ایک کوئی دس دن بعد پھر ایک دس میں کی رسم بھی ہوتی ہے پھر چالیس میں کی رسم ہوتی ہے بقاعدہ چالیس میں کو پھر اسی طرح لوگ آتے ہیں اور پھر برسی بنائی جا رہی ہے اس میں پھر اسی طرح دوبارہ لوگ آ رہے ہیں تو یہ وہ رسمیں ہیں کہ جو لوگوں کے لیے بوجھ بن جاتی ہیں تو اللہ کے رسول ہمیشہ لوگوں کو اس طرح کے بوجھوں سے ازاد کرنے کے لیے آتے ہیں اور ایسی رسمیں لوگوں کے گلے کا تاوق بن جاتی ہیں بیڑیاں بن جاتی ہیں اور یہ وہ تاوق ہوتا ہے کہ جسے لوگ خود پہنتے ہیں چوم کر پہنتے ہیں اور یہ بیڑیاں وہ ہوتی ہیں کہ مقدس بیڑیاں جو لوگ اتار سکتے ہیں لیکن خود انہوں نے پہنی ہوتی ہیں اتارتے بھی نہیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کا مقصد بتاتے ہوئے جو مقاصد ہیں ان میں اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا وَيَدَوْ عَنْهُمْ اِسْرَهُمْ بَلْ اَغْلَالَ الَّتِي كَانَ تَعْلِهِ کہ ہمارے رسول آئیں گے تو وہ ان کے بوجھ اتاریں گے اور وہ توک اور بیڑیاں جو انہوں نے پہن رکھی تھیں یہودیوں نے دوسرے مذاہب والوں نے یا جہلیت میں جو لوگ تھے تو یہ اس طرح کی رسمیں مراد ہیں کہ جو توک بن جاتی ہیں بیڑیاں بن جاتی ہیں مذہب کے نام پہ لوگ ان کے نیچے پسرے ہوتے ہیں ان کی کمر ٹوٹ رہی ہوتی ہے اس طرح کی رسموں کے بوجھ سے لیکن وہ اتار نہیں سکتے اس لیے کہ یہ مذہب کے نام پہ بوجھ لاتے جاتے اور یہ بوجھ صرف وہی لوگ اتار سکتے ہیں جنہیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے اللہ تو اللہ کے رسولوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ اللہ کا پیغام پہچاتے ہیں اور انہیں ملامت کرنے والے کی ملامت کا ڈار نہیں ہوتا ملامت سے مرادی آئی ہے کہ انہیں یہ ڈار نہیں ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے اگر چیز چھوڑ دی تو لوگ کیا کہیں گے یا یہ کام کیا تو لوگ کیا کہیں گے تو انہیں یہ پرواہ نہیں ہوتی اور حالی ایمان کی بھی یہی تاریف اللہ تعالی نے کی ہے کہ وہ وہ اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تو یہ غلط قسم کی رسمیں ہیں جو آہ بنا دی گئی ہیں جن کا آہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان انہیں میت کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے ایک اور اس میں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے لیے کفن تیار کر کے رکھ سکتا ہے اور کیا کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے لیے کوئی قبر تیار کر کے رکھ سکتا ہے شریع حکم اس کا کیا ہے ایک شخص زندہ ہے ایک شکل تو یہ ہے کہ بلکل وہ پتہ ہے اسے اب میں جا رہا ہوں بلکل اتنا دمار ہو چکا ہے اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ بس وہ سمجھتا ہے کہ اب تو چل چلا ہو ہے ایک دو دن کے بعد دو بھی سالت میں وہ کہتا ہے سامنے کے درہ کفن لے آتی ہے یہ ہوتی ہے ایک ہے کہ عدمی سیج مند ٹھیک تھاک ہے اور یہ جوان ہے جو چالیس پچاس سال کا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں میں نے کفن اپنا رکھ رہا ہے پہلے سے لے کے تیار کر کر اور قبر بھی تیار کر رکھ رہا رکھ رہے کبر کے لیے کچھ جگہ میں نے اپنے لیے رکھ رہی ہے تیار کر رہا رہے تو کیا یہ جائز تو یہ چیز جائز ہے یہ ہو سکتا ہے اور دلیل اس کی کیا ہے اس لئے کہ کوئی چیز بھی جب ہم کہیں گے کہ یہ جائز ہے جیکھ ایک چیز ہوتی ہے جائز یعنی حرام نہیں ہے منہ نہیں ہے ایک چیز ہوتی ہے مستحب یعنی فرض نہیں ہے لیکن بہتر ہے پسند کیا گیا ہے اسے اور ایک چیز ہے کہ جس ہم کہتے ہیں فرض اور واجب ہے تو الگ الگ طریقے سے یہ چیزیں ثابت ہوں گی ایک جائز کے لیے اور طرح کے دلیل چاہیے مستحب ہونے کے لیے اور طرح کے دلیل چاہیے اور فرض واجب ہونے کے لیے اور طرح کے دلیل چاہیے تو اس کو ہم یہ نہیں کہنے کہ مستحب ہے یعنی جائز ہے منع نہیں ہے جائز ہے اور اس کی دلیل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی ایک صحابیہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین قسم کا کی چادر تیار کر کے لائیں اور اس خاتون نے ارز کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا آپ کے لیے یہ کپڑا میں نے تیار کیا ہے لے کر آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے آپ کی خدمت میں پیش کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا بڑا خوبصورت کپڑا بنایا ہوا تھا تو آپ وہ پین کر مسجد میں تشریف لائے آپ نے وہ پین ایک چادر اور مسجد میں آپ تشریف لائے تو نیا کپڑا بڑا خوبصورت بڑا سپیشل کپڑا بنایا گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مسجد میں اور آپ کو اس کی ضرورت تھی یعنی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں لیکن آپ نے آپ کے پاس کوئی یہ تو نہیں ہوتا تھا بڑے لباس ہیں بڑے سوٹ ہیں تو آپ کو ضرورت تھی خدا اس کی ضرورت مانتے آپ جب مسجد میں تشریف لائے تو ایک شخص ایک صحابی آیا اس نے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بہت خوبصورت کپڑا ہے جو آپ نے پینا ہوا ہے تو پھر اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کپڑا مجھے دے دیں مجھے عطا کر دیں بہت ہی خوبصورت کپڑا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے تو لوگ باقی صحابہ اس صحابی کو کہنے لگے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کپڑا پینا پین کر آپ تشریف لائے اور آپ کو اس کپڑے کی ضرورت تھی یہ بھی نہیں کہ آپ کے پاس تو بہت ہے یہ ایک فالتو تھا نہیں ضرورت تھی اور پھر آپ نے مانگ لیا اور آپ صحابی کو صحابہ جو سے کہہ رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیز مانگی جائے تو آپ کسی کی ایسی درخواست مسترد نہیں کرتے آپ وہ دے دیتے ہیں چیز تو آپ نے مانگ لی تو صحابی نے ارز کیا کہ تو صحابی نے ارز کیا کہ اللہ کی قسم میں نے یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے نہیں مانگی کہ میں اسے پینوں یعنی ابھی اپنی زندگی میں پیننے کے لیے میں نے نہیں مانگی کہ میں نے اس لیے یہ مانگی ہے کہ یہ میرا کفن بن جائے اب کیوں کفن بن جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینہ اسے اور آپ کے جسم مبارک سے وہ کپڑا لگ چکا تھا آپ اسے پین چکے تھے تو اس لیے اس صحابی نے کہا کہ میں نے اللہ کی قسم میں نے پیننے کے لیے نہیں مانگا میں نے مانگا کہ یہ میرا کفن بنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کر دے دیا آپ تشریف لے کے دوسرا کپڑا پینہ اور آ کر اس صحابی کو دے دیا اور پھر وہ اس صحابی نے اپنے پاس وہ رکھی چادر اور اپنا کفن بنایا یعنی کفن کی نیت سے اس کو رکھ لیا اور پھر وفات کے وقت وہی اس صحابی کا کفن بنا تو اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ زندگی میں کفن رکھنا جائز ہے جب اس صحابی نے ارض کیا لوگوں سے کہا صحابہ سے کہا کہ میں نے اپنا کفن بنانے کے لیے اسے رکھا ہے تو اگر زندگی میں موت سے پہلے کفن تیار کر کے رکھنا جائز نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہو گیا ہوگا تو آپ منع کر دیتے نہیں تو ابھی زندہ ہیں آپ نے لیے کفن کی اتار کر رکھ رہے ہیں یا باقی صحابہ بھی کہتے کیا زندگی زندہ ہوتے ہوئے تو کفن تیار کر کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جب موت آئے گی تو خیئے کہ اس وقت لوگ کفن تیار کر لیں گے تو کسی نے اس بات اسے روکا نہیں ہو صحابی کو نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب کچھ نہیں کہا اور صحابہ نے بھی اس بات پہ انہیں ٹوکا نہیں کچھ نہیں کہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جائز ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ اس طرح کسی کا اپنی زندگی میں کفن تیار کر کے اپنے لیے رکھنا یہ جائز ہے البتہ جو لوگ آج زمزم کے پانی میں لے جاتے ہیں کفن یا احرام وہ کہ وہ بگو کے پانی میں رکھ لیں تو ایسی کچھ چیز نہ صحابہ نے کی ہے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسا کام ہوا ہے زمزم بھی تھا اس وقت پانی بھی تھا تو یہ چیز نہیں ہوئی تو وہ چونکہ ببرکت کپڑا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسر مبارک سے پکرایا تھا تو اس لیے اس صحابی نے اس کو لیا تو برنا کفن رکھنا تر جائے تھے کوئی آدمی کسی قسم کا کفن اپنے لیے تیار کر کے رکھ لیں اسی طرح کیا کوئی کبر بھی اپنے لیے تیار کر کے رکھ سکتا ہے یعنی کوئی جگہ مقصوص کر کے رکھ سکتا ہے کہ یہ میری کبر ہو فلان جگہ پہ اپنے لیے یا کہیں کوئی جگہ خریدنے کی ضرورت ایسی جگہ ہے کہ خرید کر رکھنی ہے یا مقصوص کرنی ہے کہیں تو یہ بھی جائز ہے اس لیے کہ جب کفن رکھنا جائز ہے بہت سے پہلے تو قبر بھی رکھنا جائز ہے اور بعض صحابہ نے اس طرح اپنے لیے قبریں ہیں مقصوص کی یعنی کوئی جگہ لے کر بقیدہ رکھ دی کہ یہ میری قبر ہو اور باقی لوگوں نے نہیں کچھ کہا کہ آپ اپنی دنگی میں اس طرح کیوں کر رہے ہیں کیا ایسی کوئی دعا کی جا سکتی ہے کہ میری فلان جگہ پہ موت آئی اور یہ دعا ہرمین کے لیے ہو سکتی ہے تو یہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ مجھے مقہ میں موت دے یا مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مدینہ الرسول میں موت دے تو یہ مقدس جو جگہ ہیں مقدس شہر ہیں تو ایسی دعا کی جا سکتی ہے اور اس کی دلیل ہے کہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے میں بخاری نے اس کو روایت کیا ہے ام المومنین حفظہ 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 فی بلدی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نے یہ دعا کی کہ اللہ اپنے راستے میں مجھے شہدت عطا کر اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مجھے موت دینا تو حضرت عمر نے یہ دعا کی تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی دعا کرنا جاہد ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حرمین مکہ مدینہ میں سے کسی جگہ اس کی وفات ہوئی تو قیامت کے دن امن کی حالت میں اسے اٹھایا جائے گا لیکن ظاہر اصل چیز تو ایمان ہے ایمان وہ تو باقی یہ چیزیں پھر سے باقی فائدہ دیتی ہیں ورنہ منافقین بھی بقی کے لئے قبرستان میں دفن ہوئے تسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نوازہ دینادہ بھی پڑھائی اور رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی کہ نہ صرف یہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے نوازہ دینادہ پڑھائی بلکہ آپ نے اپنا کرتہ مبارک دیا کہ جس میں عبداللہ بن عبی کو وہ پناہ کر دفن کیا گیا تو اگر کہیں نفاق ہے اور شرک ہے یا اور ایسے جرائم ہیں تو پھر تو ایسی چیزیں فائدہ نہیں دیتی لیکن اگر ایمان ہے تو پھر یہ چیزیں انسان کے لیے ساری مفید بن جاتی ہیں اس کے لیے جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ اسے فائدہ دیتی ہیں اور اسی طرح ہرمین میں ایسی جگہ پہ دفنونا بھی اسے فائدہ دیتا ہے اگر اگر کسی کی اولاد بچے بالک انہیں سے پہلے جو فوت ہوتے ہیں انہیں بچہ کہیں گے ایک ہے اولاد اولاد میں تو بڑے بھی اولاد ہوتے ہیں بالک انہیں کے بعد لیکن بالک بچے کسی کے فوت ہوں تو اس کو اس کا کیا عجب ملے گا امام بخاری نے روایت کیا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ما من الناس من مسلم یتوفا لہو سلاسہ لم یبلون حنس اللہ ادخالہ اللہ الجنہ کہ کسی مسلمان کے اگر تین بچے جو بالک نہیں ہوئے فوت ہوں تو اللہ اپنی رحمت ان بچوں پہ کی رحمت کرتے ہوئے اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا یعنی اگر اس نے سبر کیا اللہ کے لیے اس صدمے پہ تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور امام بخاری نے اور مسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبس سلم سے عورتوں نے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے بھی ایک دن رکھیں کہ ہمیں بھی واد کیا کریں جس طرح کہ آپ مردوں کو واد کرتے ہیں تو رسول اللہ سلم عورتوں کے لیے جو دن آپ نے رکھا اور عورتوں جو آپ واد کرتے تھے تو اس میں واد کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جس عورت کے تین بچے فوت ہوئے تو وہ اسے آگ سے بچانے کا ذریعہ بن جائیں گے تو ایک عورت نے اٹھ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول سلم اور اگر دو ہوں تو پھر آپ نے فرمایا کہ دو ہوں تو پھر بھی یعنی وہ اسے آگ سے بچانے کا ذریعہ بنیں گے تین بچے فوت ہوئے تو آپ نے فوت ہوئے بچے فوت ہوئے اور اس نے ان کی موت پہ سبر کیا اللہ کے لیے اللہ کی رضا سمجھ کر سبر کیا تو وہ اسے آگ سے بچانے کا دریعہ بن جائے اسی موضوع کے اندر ایک یہ چیز بھی آتی ہے کہ رسول اللہ نے اپنی امت کی عمروں کے بارے میں فرمایا میری امت کی عمر کیا ہوگی تو آپ نے سبعین آپ نے فرمایا کہ میری عمریں ساٹھ اور ستر کے دمیان ہوگی اور کم ہوں گے جو اس سے تجاوز کریں اس سے اوپر جائیں تو اس دور میں یہی ہو اتنی عمر یہی ہے بعض ملکوں میں زیادہ ہے زیادہ تر یہی ہے ساٹھ ستر کے دمیان یہی عمر ہے موت مسلمان کے لیے راحت ہے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا حضرت ابو قطاد رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ مر علیہ جنازہ کہ رسول اللہ کے پاس سے ایک جنازہ گدرا آپ نے اس جنازے کو دیکھ کر فرمایا کہ یا تو مستریح ہے یا مسترح من ہے لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول سلام مستریح سے کیا مراد ہے اور مسترح من سے کیا مراد ہے یہ دو الفاظ جو آپ نے بولے ہیں تو ان دونے سے مراد کیا ہے تو آپ صلی اللہ تکلیفیں دور ہو گئی ہیں تو مومن جب فوت ہوتا ہے تو مستریح ہے یعنی دنیا کی ساری تکلیف سے پریشانی سے جو تھی اس سے سکون مل گیا ہے اسے راحت مل گئی ہے تو موت مومن کے لیے راحت ہے جتنی بھی تکلیف یں اسے اسے راحت مل جاتی ہے میری زندگی میں دیکھا میں جو میں کبھی بھولتا نہیں بہت زیادہ جب بھی کوئی ایسی آلت ہو تو آتا سامنے میں جنازے پہ گیا جہاں جہاں جو مشہور جگہ ہے اکثر جنازے نہیں ہوتے تو مجھے نہیں پتا تھا بتا گیا کہ پاکستانی کوئی فوت ہو ہے تو جنازے پہ گیا جنازے سے جب میں باہر نکلا تو دیکھا کہ مسجد کے باہر ایک بچہ کھڑا ہے دس گرہ سال کا وہ بھی رو رہا ہے اور ایک عورت کھڑی ہے اور وہ رو بھی رہی ہے اور ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ آج اللہ نے تمہیں سکون دے دیا تمہیں راحت مل گی آج تمہیں راحت مل گی ہے سکون آج اللہ نے دے دیا ہے راحت مل گی ہے تو میں کہا کہ کون ہے فوت ہوا آج جو آج یہ کہہ رہی ہے کہ راحت مل گی ہے تمہیں تو پتہ چلا کہ وہ بچہ اس کا تھا اور عورت تھی بیوی اس کی تھی تو وہ کیوں کہہ رہی ہے کہ راحت مل گی ہے کہ وہ فوت ہونے والا کینسر برد میں مختلع تھا بڑی سخت تکلیفیں ہوتی ہیں کینسر کی دردیں جو ہوتی ہیں تقامل بند آشت اور رند گرد جو دیکھنے والے ان کے لیے بھی تکلیف اور عزیت کا بائی سکتی ہیں تو شوہر کی جدائی اور غم تو اتنا لیکن وہ مخاطب کر شوہر کو کہ آئی سو میں راحت مل گئی ہے تو اس طرح کی تکلیف ہیں درد دنیا کے جو بھی ہوتے ہیں تو مومن کے لیے تو وہ موت راحت بن کے آ جاتی لیکن اگر کوئی کافر ہے یا آخرت کی کوئی اور تکلیف ہیں تو یہ تو تھا مستریح اور دوسرا اپنا فائد کہ مسترح من مسترح من ہو کون ہے تو آپ کہ جو برا آدمی ہے بد کردار ہے فاس کو فاجر ہے تو اس سے لوگوں کو بھی راحت ملتی ہے شہروں کو بتا کہ درخت کو جانور وں جاتی 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 اس کے جانور سے تو اس حدیث سے پتا چلا کہ مومن کے لیے تو موت راحت بن کر آ جاتی ہے خود رسول اللہ صلی اللہ